اب ایک بہت اہم بات آ رہی ہے اس پہ ہم ذرا دھیان دیں گے فَمَا لَا تَقْرِبُ السَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَا حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ دیکھو نماز کے قریب بھی نہ جاؤ جب تم نشے کے عالم میں ہو اور اس کی آگے مسلحت بیان فرمائی حَتَّى تَعْلَمُوا تمہیں اس بات کا علم تو ہو مَا تَقُولُونَ تم کہہ کیا رہے ہو اب نشہ تو اس زمانے میں حرام تھا نہیں نشے سے تو روکا نہیں لیکن نشے کے عالم میں نماز سے روک دیا اس لیے کہ نشے کے عالم میں تم سمجھ نہیں پاتے ہو اور جو نماز پڑھتے ہو جو مو سے کہتے ہو تمہیں ہوش نہیں ہوتا کہ تم کہہ کیا رہے ہو عزیزانِ گرامی اگر اس وجہ سے نماز سے یہ روک دیا کہ چونکہ تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اور تم سمجھ کے نہیں پڑھ رہے ہو اس لیے تم نماز کے قریب نہ جاؤ تو اس کا ایک مفہوم یہ بھی تو نکالا جا سکتا ہے کہ میں نماز سمجھ کے پڑھا کرو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جی فرمایا لَقَ مِنْ صَلَاتِكَ مَا عَقِلْتَ مِنْهَا تمہارا تمہاری نماز میں صرف اتنا ہی حصہ ہے جو تم نے سمجھ کے دھیان سے پڑھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے ایک ایک لفظ پر غور و فکر کرنا چاہیے انگلیجی میں کہا جائے تو جو ہم کہیں اس کا ہمیں پتہ تو ہم کہہ کیا رہے ہیں اور وہ کہنے میں ہم سنجیدہ ہوں اور کہتے ہوئے وہ بات ہم دل سے کہیں تو یہ اس وقت کہا گیا جبکہ ابھی شراب کی اور نیشے کی حرمت کا حکم نہیں آیا تھا لیکن بعد میں وہ شراب کو مطلقاً حرام قرار دے دیا گیا